بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کرامتوں کے ذریعے سائے خیر و حفیت سے ہوں گے دوستو کیا ہوا اگر چکن مہنگا ہو گیا ہے تو ہم چکن بریانی کے بجائے ایک بریانی بنائیں گے اور ایسی بنیں گی کہ چکن بریانی کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی بہت زبردست قسم کی ریسی پی آپ کو دینے لگا ہوں یہ ضرور بنائیے اس کو ایک بار ٹرائی کرنے سے یقین کریں آپ روزانہ ہی بنائیں گے یا روزانہ اگر نہیں بھی بنائیں گے تو اکثر بنائیں گے تو ہم نے کڑائی کو چڑا لیا چولے پہ اس میں آدھا کپ ہم نے آئل ڈال دیا ہے اب اس میں تھوڑے سے آلو تقریباً آدھا کلو سے تھوڑے کم ہیں یہ میں ڈال دیتا ہوں یہ ہم نے فرائی کرنے ہیں یہ فرائی کر کے یہ ابلے ہوئے نہیں ہیں یہ آلو تازہ ہیں ان کو میں نے چھیلا دھویا اور اس میں ڈال دیا اب اس کو فرائی کر لوں گا اچھی طرح سے اور اتنا فرائی کروں گا کہ اس کا کلر میں نے چینج نہیں کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں پھر میں اس کو سائیڈ پہ کر دوں گا نکال لوں گا اور اس کے بعد میں نے گریوی بنانی ہے یہ سٹیج پہ جب آپ آئیں گے یہ دیکھیں ہلکا سا ان کا کلر جو ہے وہ ہوا ہے لیکن زیادہ کلر چینج نہیں ہوا ہے اب میں نے یہ سارے کے سارے آلو نکال لینے ہیں اور اسی آئل میں یہ جو آئل ہے اسی آئل میں میں نے پیاز ڈال لینے ہیں اور ان کو براؤن کرنا ہے ابھی میں اس میں کچھ کھڑے مثالیں ڈال دیتا ہوں کھڑے مثالوں میں کیا کچھ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ بڑی لیچی ہے لانگ ہے اور دالچینی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ جائفل جائیوطری ہے اور اس کے ساتھ جہاں پہ ایک بادیان کا پھول ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا اس لیے وہ ثابت نہیں ہے تو اس میں میں تھوڑا سا زیرہ بھی ڈال دیتا ہوں ایک چمچ آپ کر لیں کہ زیرہ اور آپ آدھا چمچ جو ہے وہ کالی مرچ ثابت جو ہے وہ اس میں ڈال دیں ان مثالوں کو آپ نے اچھی طرح سے کڑکڑا لینا ہے پہلے اس کے بعد آپ نے پیازوں کو لمبا لمبا کٹا ہوا وہ اس میں ڈال دینا ہے یہ مثالیں میں نے اچھی طرح سے کڑکڑا لیے ہیں اب یہاں پہ میں نے پیاز ڈال دینے ہیں پیاز کو میں نے براؤن کرنا ہے مثالہ بنانا ہے وہ آپ میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ جو جو چیزیں ڈالنی ہوگی وہ ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں گے اور ان کو میں بناتا جاؤں گا بہت جلدی سے بن جانی والی یہ ڈش ہے یہ دیکھیں تقریباً تین سے چار منٹ لگے ہیں کہ یہ پیاز سب سے پہلے ہلدی ڈالنی ہے ہلدی آزہ چمچ ڈالوں گا اس کے ساتھ میں نے لے لینا ہے لال میچ پاورڈر یہ بھی تقریباً آزہ چمچ ہی میں ڈالوں گا اور اس کے ساتھ دنیا پاورڈر یہ ایک چمچ ڈال لیجئے گا اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے بریانی مثالہ ڈالنا ہے یہ ڈیڑھ چمچ ڈالوں گا تقریباً آپ بھی ایسا ہی کریے کسی بھی برانڈ کا جو ہے وہ آپ لے لیجئے گا گرم مثالہ اور اس میں آپ یہ ڈیڑھ چمچ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ کٹیوں ڈال میں آپ نے آزہ چمچ ڈالنی ہے اور آزہ چمچ ہی میں نے ڈالا ہے نمک آپ اگر زیادہ ڈالنا چاہیں تو آپ اس میں زیادہ ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ تھوڑا سا میں ہلکا سا اس کو پانی لگاؤں گا اور یہ پانی جب خوشک ہو جائے یہ دیکھئے یہ مثالہ یہاں پہ بلکل پکنے والا ہے یہ پانی تھوڑا سا خوشک ہو جائے پھر میں نے اس میں ڈال دینے ہیں ٹیماتر میں نے دو لیے ہیں دونوں ٹیماتروں کو اچھی طرح سے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے اس میں میں نے تین سبز مرچیں یہ ڈالی ہیں لیکن احتیاط رہے کہ آج کل جو سبز مرچاری ہے بہت تیکھی ہے تو آپ احتیاط سے ڈالیے گا اب یہ ٹیماتر جو ہے ان کو میں نے جہاں پہ نرم کرنا ہے تو اس کو میں ڈھام دوں گا اب یہ دیکھئے تقریباً چار منٹ میں نے ڈھام پہ رکھا ہے اب یہ دیکھ لیں بلکل ریڈی ہے یہ مثالہ ہمارا ہو گیا ہے ریڈی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں آلو ڈال دینے ہیں آلو ڈال کے آلو جو ہے آپ یقین جانیے کہ ایک بار آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو چکن بریانی بھول جائے گی تو یہ میں نے چھے انڈے لیے ہیں ان کو عبال لیا ہے اور اب اس میں میں نے یہ چھے کے چھے ایسے ڈال دیئے ہیں اب میں نے کہا کرنا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو میں ایسے بھونتا رہوں گا تقریباً دو منٹ جو ہے اس کی بنائی کروں گا اس کے بعد پھر میں نے اس میں پانی ڈال دینا ہے وہ گلتے نہیں ہیں اس لیے میں اب ان کو گلانے کے لیے تھوڑا سا پانی ڈالوں گا اور وہی پانی میری گریوی کے کام بھی آئے گا بعد میں جو میں نے گریوی رکھنی ہے جو چاول جس کو پر میں نے ڈالنے ہیں یہ چاولوں کے پر جو گریوی ڈالنی ہے وہ یہی سے بن جائے گی تو یہ تقریباً ڈیر گلاس میں نے پانی ڈالا ہے اب اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے بند کرنا ہے اور تاکہ یہ آلو جو ہیں ہمارے بلکل اچھی طرح سے گل جائیں بہت مزیدار یہ بریانی ہمارے لیے ریڈی ہو جائے تو میں اس کو کر دیتا ہوں کور اور پھر ملتے ہیں تقریباً چار منٹ کے بعد یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ اتنی زبردست قسم کی خوشبو جو ہے وہ پھیل چکی ہے بہت زبردست بہت آلہ پانی ہمارا سارا کا سارا جو ہے وہ خوشک ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے کہ ایک کپ جتنی دہی لینی ہے اور وہ دہی اچھی طرح سے پھینڈ کے وہ اس میں میں نے ڈال دینی ہے دہی کا ذائقہ بھی بہت زبردست آتا ہے بریانی میں آپ نے کبھی اگر دہی سے دہی والی بریانی بنائی ہو تو آپ چیک کیجئے گا کہ دہی اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایسے کچھا چھوڑ دیتے ہیں پکاتے نہیں ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت مزکی بہت لذیذ وہ بریانی ہوگی تو یہاں پہ میں اب سبز میں سارے ڈالتا ہوں میرے پاس دنیا ہے میرے پاس سبز مرچے ہیں میرے پاس ٹیماتر ہیں میرے پاس لیمن ہے یہ سارے کے سارے میں نے ایسے کاٹ کے اس کے اوپر چھڑک دیئے ہیں اب میں نے اس کے اوپر ڈال دینے ہیں چاول اور چاولیوں کے اوپر تھوڑا سا میں کلر فوڈ کلر استعمال کروں گا اور اس کے بعد میں نے اس کو دم پہ لگا دینا ہے دم دوں گا میں پندرہ منٹ پندرہ منٹ کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کتنی زبردست قسم کی یہ بریانی جو ہے ہمارے لئے ریڈی ہوگی تو یہ تقریباً تین سو کلام جو ہے میرے چاول ہیں ان چاولوں کو میں نے الگ سے اوبالا ہے ان میں میں نے نمک ڈال دیا تھا ان میں میں نے تھوڑا سا اس طرف بھی یہی کلر ڈالوں گا پہلے میں پیاز ڈال دیتا ہوں یہ پیاز جو ہے میں نے الگ سے رکھی ہوئی تھی اس کو فرائی کر کے اب یہ اس کے اوپر ڈال کے اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ تھوڑا سا اور کلر ڈال دیتا ہوں تاکہ بہت پیارا سا اپیاری سی ایک لک آئے اپیاری سی ایک ہماری بریانی بنیں اور ٹیسٹ کے ساتھ اس کی رنگت بھی بہت زبردست ہو دوستو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ییلو کلر آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے اگر ییلو کلر نہ ملے تو آپ نے تھوڑا سا زافران لینا ہے اس کو اپنے بھگو کے رکھ دینا ہے اس کا کلر بنا لینا ہے اور اس میں آپ نے ڈال دینا ہے تھوڑا سا کیوڑا کیوڑا آپ ڈالیں گے تو اتنی پیاری خوشبو یہ بریانی کے آئے گی اب اس کو میں کور کروں گا کور کرنے کے بعد میں نے اس کو لگانے ہیں پندرہ منٹ پندرہ منٹ کے بعد میں اس کو کھولوں گا تو یہ دیکھنا ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کی یہ بریانی بلکل ریڈی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے جی پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے بہت آلہ بریانی خوشبووں والی ہمارے لیے نکالے ہیں آلو نکالے ہیں اور تھوڑے سے چاول نکالے ہیں بہت مزیدار قسم کی یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بریانی حاضر ہے اس کو آپ رائتے کے ساتھ کھائیں اس کو آپ چٹنی کے ساتھ کھائیں جیسے بھی آپ کا دل کرے آپ کھائیں بہت مزیدار بلکہ مزیدار ہی نہیں یہ ذائکے دار ہے یہ خوشبودار ہے اور بہت ہی آلہ قسم کی بریانی ہے اور سستی بھی ہے چکن کے مقابلے میں یہ بہت سستی ہے تو اللہ پاک کی رحمتیں اللہ پاک کی نعمتیں آپ سب لوگوں کے گھروں میں بارش کی طرح برستی رہے ہیں میرے دوست جو برشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پرشانیوں کو ضرور کرے اور جو میرے دوست بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاہ کاملہ آج لازم فرمائے انشاءاللہ اگری رسیبی میں پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم اللہ و برکاتہ